حضرت جی ہم اللہ کی نہیں مانتے مگر جب سے آپ کی تفاصیر سنتی ہوں آپ کی واتیں سنتی ہوں تو آپ اتنا آسانی سے بتاتے ہیں کہ بہت مطلب عشق ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ واقعی میں اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ماف کرات کر دیتا ہے آپ ایسی ایسی حدیثیں سناتے ہیں کہ دل بہت نرم ہو جاتا اور احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اتنے بڑے گناہ نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں حتم النبین اور یہ ہمارے ایمان کا قیدہ ہے مگر مجھے صرف اتنا پوچھنا تھا ہم لوگ اماموں تک کیسے آئے مطلب امام ابو حنیفہ امام حنبل امام شافی اور امام مالک ان چاروں اب آپ پوچھیں تو ہمیں امام حنفی ہیں تو اماموں تک ہمارا رستہ رستہ مطلب کیسے آیا کہاں سے آیا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح کے ساتھ زندگی عطا فرم مشاء اللہ آپ نے اپنے خاص انداز سے ازار محبت کیا ہے تو اس کا اپنا ہی رنگ ہے اور اپنی اس کی کیفیت ہے واقعی ہمارے دل کی کیفیت بدل دی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اگر ہمارے کسی کلام اور بیان سے آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے اور رسول اللہ کا عشق و خدا کا قرب نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا فیض ہے اور بہت بڑا حمل یہ صدقہ جاری ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی انسان پہچان جائے کہ وہ ذات جس نے اللہ کی پہچان ہم سے کرائی کیونکہ اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں تھے نبی نے آکے تو ہمیں اللہ کا پتہ دیا ہے لہذا نبی کے ساتھ عشق کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت یہی مومن کی شان ہے تو ماشاء اللہ اگر ہمارے ذریعے سے کسی حد تک آپ کو پہنچ رہا ہے یہ فیض تو الحمدللہ یہ ہمارے لئے انشاءاللہ بہت قابلِ عجر ہے اللہ اس کو قبول فرمائے باقی سوال آپ نے بہت دلچسپ کیا ہے کہ ہم جو اللہ کے رسول کے بعد جو اماموں تک کیسے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے دودھ دے دیا ہو تو دودھ تو آپ لے کے آگئے لیکن دودھ کے اندر مکھن بھی موجود ہے دودھ میں لسی بھی موجود ہے آپ دودھ میں مکھن کہاں سے لائیں دینے والے دودھ دے دیا تو مکھن تو دیا نہیں تو وہ کہیں کہ بس آپ گھر کے اندر اس کو بلو لیں اس کو خاص طریق سے بلو لیں تو اس پر اسے مکھن بھی نکل آئے گا لسی بھی بن جائے گی تو دودھ میں لسی بھی موجود ہے اس پر مکھن بھی موجود ہے لیکن دینے والے دودھ دے دیا لیکن دودھ میں مکھن آرڈی موجود ہے مکھن نکال گیا الگ دیا نہیں ہے تو اب نکالنا آپ کا کام ہے تو یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسوقات ایک چیز ہمیں عطا کر دی لیکن دوسری چیز اس کے اندر ہی موجود تھی اس کے لئے اللہ نے آئمہ کو چن لیا آئمہ نے اس کو بلو کہ اس میں سے مسئلہ نکال لیا مثل چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دودھ کے ادر مکھی گر جائے مکھی گر جائے تو اس کو دو مرد پر ڈیبو کے پھینک دو اور وہ دودھ پیلو کیونکہ فرمایا کہ مکھی جب گرتی ہے تو اس کے الٹے پر میں بیماری ہوتی سیدھے میں شفا ہوتی ہے تو وہ اپنا بیماری والا پر اندر ڈیبو ہوتی ہے شفا والا نہیں تو دو مرد وہ اس کو ڈبو دو گئے تو شفا والا پر بھی ڈوب جائے گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا شفا سے بیماری کٹ جائے گی اب اس کو پھینکے دودھ پیلو تو نبی نے یہ فرمایا تھا اب بات کے زمانے میں زود پیش آگئی کہ ہمارے دودھ کے اندر مکوڑا گر گیا دودھ میں تطیعہ گر گیا دودھ کے اندر مچھر گر گیا اب حدیث میں نبی نے تو مچھر کا بتائی نہیں نبی نے تو مکوڑے کا بتائی نہیں اب کیا کرے تو نبی نے جو وہ مکھی والی بات بتائی تھی اس کے اندر ایسا ایک راز بتا دیا تھا جو امام نے آ کے سمجھا امام ابو حنیفہ نے وہ راز سمجھا اس راز کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا اصول بنا دیا کہ قیامت تک جتنے بھی حشرات الارض ہوں گے سب کا حکم نکل آیا حالانکہ کوئی جب وہ مکوڑے کی حدیث نکھا نہیں سکے گا کہ مکوڑا کے دودھ میں گر جائے تو حدیث بتاؤ بھئی جو کہتے ہیں جی حدیث سے میں بات پوچھوں گا تو وہ حدیث سے بتا نہیں سکے گا تو یہ امام ابو حنیفہ نے یہ اصول پھر نکالا کہ نبی نے مکھی کی مثال اس لے دی کہ مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا لہذا تمام وہ حشرات جس میں بہنے والا خون نہ ہو اس کا وہی حکم ہوگا جو مکھی کا حکم ہے لہذا انہوں نے اس مکھی پہ قیاس کر کے وہ اس کو نکال دیا اب مکوڑے کے اندر بھی بہنے والا خون نہیں ہے تطیئے میں بھی بہنے والا خون نہیں ہے ایسا کوئی بھی جانور دودھ میں گرے گا تو آپ نکال کے پھینک دیں تو دودھ آپ کا پاک دیکھو نبی نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے آگے سارے آقام نکل آئے اسی طریقے سے بھینس کا دودھ حلال ہے بھینس کا دودھ حلال یہ ہے حدیث میں کہیں نہیں ہیں نبی نے تو گائے کی دودھ کی بات کی ہے گائے کا گوشت حلال اس کا دودھ حلال ہے اب نبی نے یہ تو امد کو بتا دیا اب آج بھینس ہمارے پاس ہے اب بھینس کی حدیث نبی نے بتائی کیا کریں نہیں نبی نے وہ جو گائے کی حدیث بتائی ہے اس گائے میں بھینس کا جواب دیا ہے لیکن جواب نکالے کا کون یہ وہی جس کو کہتے ہیں کہ دودھ رڈک نہ آتا ہے بلو نہ آتا ہے وہی مکہ نکال سکتا ہے مکہ نہر بندہ نکال نہیں سکتا تو وہی ہوا کہ امام ابو عنیفہ نے یہ اشتیاد کیا کہ گائے کے اندر جو اصاف پائے جاتے ہیں وہی علت وصف بہنس میں بھی پائے جاتا ہے تو گائے کا دودھ اگر حلال ہے تو پھر بہنس کا بھی حلال ہے وہ انہوں نے وہ علت نکالی وہ علت پر بات نہیں کرتا وہی علمی لمبی بات ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے بہنس کو علال کر لیا تو معلوم یہ ہوا کہ امام دین بناتے نہیں ہیں دین بناتے نہیں دین بنانے والے اللہ اللہ کے رسول ہیں یہ بنے ہوئے کو دکھاتے ہیں یہ ایسی ہے کہ جیسے زمین کے اندر پانی موجود ہے پانی موجود ہے پانی کسے رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے لیکن اس کے اندر بورنگ کر کے اب پانی آپ نکال لیتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اس کو استمباد کرتے ہیں نبت استمباد کریں کہ چھپے ہوئے پانی کو نکال دینا ظاہر کر دینا تو دیکھو اب آج ایک بوری کرنے والے نے پانی کو جھکال کے ظاہر کر دیا تو اس نے کوئی پانی بنایا نہیں ہے بنا وہ موجود تھا لیکن اپنی فن سے کیا کیا اس نے چھپے ہوئے پانی کو نکال کے ظاہر کر دیا اور لوگوں کی سرابی کا دریہ بنا بلکل اسی طریقے سے قرآن حدیث کے اندر وہ مسئلہ چھپا وہ موجود ہوتا ہے اماموں کو اللہ نے اس مقصد کے لئے قبول کر لیا حدیث میں بورنگ کر کے وہ وہاں سے استمباد کر کے وہی مسئلہ چھپا وہ نکال لیتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور ساری دنیا اس سے سہراب ہوتی ہے یہ وجہ کہ بورنگ سارے نہیں کرتے خاص اہلے فن کرتے ہیں اسی طریقے سے استمباد کے لئے اللہ خاص لوگوں کو یہ شرف عطا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں باقی امت اس پر عمل کرتی ہے اس طریقے سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اماموں تک پہنچے جن کو ہم نے کہا یہ امام ہے یعنی فقہ کے امام ہے اپنے فن کے امام ہے لہٰذا ان کی جو تشریح ہے اس پر عمل کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہی پر عمل ہے جو اس کے اندر چھپا ہوئے مسئلوں کو نکال کر ہمیں بتا دیتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے